اسلام علیکم آج ہم بڑا ہی اہم اور کنسپچن ٹاپک ڈسکس کریں گے مائٹوسس مائٹوسس کا مطلب ہے دھاگانوما یہ ایک ایسی سیڈ ویجن ہے جس میں پیرنٹ سیل سے دو ڈاٹر سیل بنتی ہیں اور دونوں بننے والے ڈاٹر سیل میں کروموسوم کی طرح وہی ہوگی جو کہ پیرنٹ سیل میں اگر تو پیرنٹ سیل ہپلائیڈ ہے تو ڈاٹر سیل بھی ہپلائیڈ بنیں گے اور اگر پیرنٹ سیل ڈیپلائیڈ ہے تو ڈاٹر سیل بھی ڈیپلائیڈ بنیں گے اس کا مطلب ہے مائٹوسس ہپلائیڈ اور ڈیپلائیڈ دونوں سیل میں ہو سکتی ہے آج مائٹوسس کی مزید دو سٹیجز ہیں ایک ہے کیریو کائنیسیز اور ایک ہے سائٹو کائنیسیز کیریو لفظ کیریون سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے نیوکلیس اور کائنیسیز کا مطلب ہے مومنٹ تو اس میں یہ جو سیل ہے اس کا صرف نیوکلیس جونسہ ہے وہ دو میں تقسیب ہو جاتا ہے سیل ایک ہی رہتا ہے جبکہ سائٹو کائنیسیز میں ایک سیل سے دو سیل علیہ دلہ دلہ بن جاتے ہیں اب کیریو کائنیسیز کی مزید چار سٹیجز ہیں رو فیز میٹا فیز اینا فیز اور ٹیلو فیز اب ان کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم یہاں پہ یہ ایک سیل دیکھ لیں جو کہ انٹر فیز مکمل کر چکا ہے یاد رہے سیل سائیکل کے دو سٹیجز ہیں ایک انٹر فیز اور ایک میٹا فیز انٹر فیز کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں اب یہ سیل نظر آ رہا ہے یہ باہر سیل میمرین ہے اندر سائٹو پلازم ہے یہ نیوکلیس نظر آ رہا ہے جس کے اندر نیوکلیو پلازم ہوگا یہ نیوکلیولس نظر آ رہا ہے اب جب سیل ڈیوائیڈ نہیں ہو رہا ہوتا تو سیل کے جو کروموسوم ہیں وہ بکھرے ہوئے دھاگوں کی شکل میں نظر آتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کروماتین یہ دراصل نظر نہیں آتے جب ہم ان کی سٹیننگ کرتے ہیں تو تب یہ سٹین کی وجہ سے نظر آتے ہیں تو یہ کروماتین بکھرے ہوئے دھاکے ہیں اور جب سیل نے ڈیوائیڈ ہونا ہوتا ہے تو کروماتین کنڈنس ہو کے اکٹھے ہو کے ترتیب میں آ کر نظر آنے لگتے ہیں جنہیں ہم کروموسوم کہتے ہیں جو سینٹریولز ہیں وہ اپوزٹ پول پر انہوں نے جا کے بائی پولارٹی بنا دی ہے مایکرو ٹیویولز اوریجنیٹ ہو چکی ہیں کروماتین جونسیں ہیں وہ کروموسوم کی شکل میں بلکل واضح نظر آ رہے ہیں جو نیوکلیولس ہے وہ بلکل ڈسپیر ہو چکا ہے نیوکلر میمبرین جونسی ہے وہ بھی ڈسپیر ہو چکی ہے تو یہ تبدیلیاں پرو فیز میں مکمل ہو گئیں اب بات کرتے ہیں میٹا فیز کی یاد رکھیں یہ جو پرو فیز ہے نا پرو کا مطلب ہے ارلی سٹارٹ فیز اور میٹا کا مطلب ہے میڈل اسے اس وجہ سے میٹا فیز کہتے ہیں کہ اس میں کروموسوم میڈل پر رینج ہو جاتے ہیں ایکویٹر پر رینج ہو جاتے ہیں ایکویٹر کہتے ہیں دو پولز کے درمیان والا جو حصہ ہوتا ہے اسے ہم ایکویٹر کہتے ہیں اب یہاں بھی دیکھیں تو یہ جو مایکرو ٹیویولز آپ کو نظر آ رہی ہے ریڈ گلر کی یہ تین طرح کی ہوتی ہیں ایک مایکرو ٹیویولز جو سینٹریولز سے نکلتی ہیں اور انہوں نے کروموسوم کو کینیٹو کور والے مقام سے پکڑا ہوتا ہے کینیٹو کور کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں جیسے کہ بتایا کہ یہ سینٹریول کے اوپر یہ کینیٹو کور پروڈین ہوتی ہے تو ان مایکرو ٹیویولز کو کینیٹو کور مایکرو ٹیویولز کہیں گے کچھ مایکرو ٹیویولز ہوتی ہیں جو ادھر سے نکلتی ہیں اور ادھر سے نکلتی ہیں آپس میں اٹیچ ہو جاتی ہیں دیکھیں یہاں سے نکلیں یہاں سے نکلیں یہاں سے نکلیں یہ آپس میں اٹیچ ہو گئیں یہ انہیں ہم کہتے ہیں پولر مایکرو ٹیبیول کیونکہ یہ دونوں پول سے آ رہی ہوتی ہیں اور کچھ ہوتی ہیں ایسٹرل مایکرو ٹیبیول ایسٹرل سٹار سے ہے جس طرح سٹار کی روشنی باہر کو ریڈیٹ کرتی ہے تو یہ بھی باہر کو نکل جاتی ہیں یہ کسی کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوتی تو یہاں پہ ان تینوں مایکرو ٹیویول سے جو سٹرکچر آپ کو ہونا نظر آ رہا ہے جس میں کروموسوم درمیان میں رینج ہیں اس کو ہم کہتے ہیں مائٹوٹک اپلیٹس اس کو میٹا فیس پلیٹ بھی کہتے ہیں اور یہاں پہ انسان کے اندر فرض کریں چھالیس کروموسوم ہے تو چھالیس کے چھالیس کروموسوم یہاں پہ رینج ہوں گے ہم نے آپ کو آسانی کے لیے تین بنائے ہوئے ہیں چھالیس کے چھالیس سے رینج ہوں گے اور ہر کروموسوم کے دو کرومٹیڈز ہوں گے کینیٹو کور اور پولر مایکرو ٹیو بیول کو سپنڈل بھی کہتے ہیں تو لہذا میٹوٹک اپریٹرز ایسا سٹرکچر ہے جو ایسٹرل اور سپنڈل مایکرو ٹیو بیولز کے ملنے سے بنتا ہے اگر ہم اس کے فنکشن کی بات کریں تو میٹوٹک اپریٹرز کا فنکشن یہ ہے کہ یہ کروموسوم کو الائن کرتا ہے اور ان کو سپرٹ کرتا ہے اس کا کام ہے اس طرح سے سپرٹ کرنا کہ کروموسوم کی دونوں نیوکلس کے اندر ایکول ڈسٹریبیشن ہو جائے پھر میٹا فیز کے بعد اگلی فیز ہے اینا فیز اینا کا مطلب ہے اب اس میں کرومٹیٹس یعنی آدھے اس والے پول کی طرف اب ہو جاتے ہیں اور آدھے اس والے پول کی طرف اس میں یہ کیسے سٹارٹ ہوتی ہے کہ یہ جو کائنیٹوکور مایکرو ٹیو بیولز ہیں یہ کنٹریکٹ کرنا شروع کر دیتی ہیں یعنی ادھر والی اس طرف کو کنٹریکٹ کرے گی ادھر والی کائنیٹوکور اس طرف کو کنٹریکٹ کرے گی اور جو یہ جو پولر مایکرو ٹیو بیولز ہیں یہ ایلونگیٹ کرنا شروع کر دیتی ہیں یعنی یہ اس طرف کو زور لگاتے ہیں اس طرف کو اور کائنیٹوکور اس طرف اب بلکل اس طرح سے سمجھیں جیسے آپ نے کوئی دروازہ کھولنا ہو تو دروازے کو پکڑ کے اس بازو سے اس طرف کھینچیں گے اور دیوار کو آپ اس طرف زور لگائیں گے تو ایسے آپ دروازہ کھولیں گے تو بلکل اسی طرح پولر ایلونگیٹ کریں گی اور کائنیٹوکور کنٹریکٹ کریں گی جس کی وجہ سے کروموسوم کا یہ جو ادھر والا کرومٹیڈ ہے وہ اس والے پول کی طرف آنا شروع ہو جائے گا ادھر والے اس پول کی طرف یہاں پہ دیکھیں اینا فیز میں جو کروموسوم کے آدھے کرومٹیڈ ہیں وہ اس طرف والے پول کی طرف آ رہے ہیں اور آدھے اس طرف والے پول کی طرف جانا شروع ہو گئے ہیں اور تیلو فیز نفض ٹیل سے نکلا ہے تیلو فیز میں بلکل وہی تبدیلیاں ہوتی ہیں جو کہ پرو فیز میں ہوئی تھی لیکن اس کے اولٹ ہوتی ہیں اب یہاں پہ کیا ہوگا جو کروموزوم جو کروماتیڈز ادھر والے پول پہ آئے ہیں وہ انکنڈنس ہو کے کروماتین کی شکل اختیار کر لیں گے نیوکلر انویلپ جونس ہے وہ ری اپیر ہو جائے گا نیوکلیولس نظر آنا شروع ہو جائے گا جو سینٹریول سے مایکروٹریولز بنی تھی وہ بھی ساری دسپیر ہو جائیں گی وہ بھی ختم ہونا شروع ہو جائیں گی ڈی جنریٹ ہونا شروع ہو جائیں گی تو اس طرح سے آپ دیکھیں ایک سیل کا جو نیوکلیوس تھا وہ دو میں تقسیم ہو چکا ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں کیریوکائنیسز پھر اگر ہم بات کریں سائٹوکائنیسز کی تو سائٹوکائنیسز اینیمل اور پلانٹ سیل میں اس میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہے یہ جو ابھی ہم نے پڑھی ہے کیریوکائنیسز یہ اینیمل سیل کے حوالے سے پڑھی ہے اگر ہم پہلے بات کریں اینیمل سیل کی تو اینیمل سیل جب ٹیلو فیز انڈوری ہوتی ہے لیٹ ٹیلو فیز تو اس وقت یہ جو ایسٹرل مایکرو ٹیویورز ہوتی ہیں یہ ایکویٹر والے ریجن کو یعنی یہ جو درمیان والا ایکویٹر والا ریجن ہے نا سیل کا اس کو پیغام بھیجتی ہیں اور ایکویٹر والے ریجن پہ ایکٹین اور مایوسین پروٹین جونسی ہے وہ ایکٹھی ہونا شروع ہو جاتی ہے یہاں میں دیکھیں ایکویٹر پہ یہ جو اندر ریڈ کلر میں میں نے بنائی ہے یہ ایکٹین اور مایوسین پروٹین ہے اور یہ ایکٹھی ہوکے کنٹرکٹائل رنگ بناتی ہے اور وہ رنگ سیل میں برین کو اندر کی طرف دباتی ہے انویجنیٹ کرتی ہے یعنی چاروں طرف سے اندر کو کھینچتی ہے اور یہ دباتی دباتی آخر کار جس طرح بارہ درمیان سے آپ اندر کو کریں تو یہ کلیویج فرو بنتی ہے میٹا فیس سٹیج پہ ہوتا ہے تو اس میں گالجی آپریٹر سے کچھ ویزیکل تھیلی نماسہ ٹرکچر بنتی ہیں جنہیں کہتے ہیں فریگمو پلاسٹ تو جب ٹیلو فیس مکمل ہو جاتی ہے تو وہی فریگمو پلاسٹ درمیان میں رینج ہونا شروع ہو جاتے ہیں یعنی سیل کے درمیان میں ایک اٹھا ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر وہ چاروں طرف وہ تھیلیاں ملتی جاتی ہیں اور آخر وہ سیل میمبرین سیل وال تک بہن جاتے ہیں وہ فریگمو پلاسٹ تھیلیاں اور وہی فریگمو پلاسٹ کی جو میمبرین ہے نا یہ میمبرین یہی اس سیل کی سیل میمبرین بنا دیتی ہے اور ان فریگمو پلاسٹ کے اندر پریکرسر سبسٹانس ہوتے ہیں ایسے سبسٹانس جنہوں نے اس سیل کی سیل وال بنانی ہوتی ہے تو آخر کار یہ درمیان سے علیدہ ہوکہ یہ یعنی وہ سیل وال بھی بن جاتی ہے اور یہ ادھر والا سیل علیدہ ہو جاتا ہے اور ادھر والا سیل علیدہ یعنی ادھر والی جو میمبرین ہے وہ ادھر والے سیل کی میمبرین اور ادھر والی ادھر والے سیل کی میمبرین اور وہ پریکرسر سبسٹانس سیل وال بنا دیتے ہیں اور پھر ایک سیل جونس ہے پلانٹ سیل دو میں تقسیم ہو جاتا ہے تو یہ تھا آج کا لیکچر امید ہے آپ کو سمجھائی ہوگی ملتے ہیں اگلی لیکچر کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ